آج ہم سٹڈی کریں گے کمپیریزن بیٹوین ایلیمنٹس اینڈ کمپاؤنٹس کے بارے میں تو اب اگر ہم پہلے ایلیمنٹ کی بات کر لیں تو ہم کہتے ہیں کہ جب ایک ہی طرح کے ایٹمز ملتے ہیں یا پھر ہم کہتے ہیں کہ ایک ہی طرح کے ایٹمز کو کہا جاتا ہے ایلیمنٹ جیسے کہ اگر ہم اپنے سامنے دیکھیں تو ہم نے دیکھا ہے سلور یعنی کہ چاندی اسی طرح سے اگر ہم بات کریں کول یعنی کہ کوئلہ گولڈ یعنی کہ سونہ اور اسی طرح سے اب اگر ہم کپر کی بات کریں یعنی کہ جو تامبہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے ایک ہی طرح کے ایٹمز سے مل کے بنے جس طرح سلور کی بات کریں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے ایٹمز کس کے موجود ہیں سلور کے اسی طرح کول کی بات کریں تو اگر ہم کول کو دیکھیں تو یہ سارا کا سارا ایک ہی طرح کے ایٹمز سے یعنی کہ کاربن سے مل کے بنا ہے اسی طرح ہم سونی کی بات کریں گولڈ کی بات کریں تو اس میں بھی ایک ہی طرح کے ایٹمز موجود ہیں اسی طرح کوپر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی طرح کے ایٹمز جو ہیں وہ مل کے بناتے ہیں کوپر لیکن جب ہم کمپاؤن کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں دو یا دو سے زیادہ ایلمنٹ کیمیکلی کمبائن کرتے ہیں اور مل کے بناتے ہیں ایک کمپاؤن اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کمپاؤن کی بات کرتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ دو یا دو سے زیادہ ایلیمنٹ ملتے ہیں تو وہ کسی خاص ریشو یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی فکس ریشو میں ملتے ہیں تو بنتا ہے ایک کمپاؤن جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں وارٹر مولیکیول اب وارٹر کا مولیکیول جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں دو طرح کے ایلیمنٹ نظر آ رہے ہیں اوکسیجن اور ہائیڈروجن جن کی خاص ریشو یعنی کہ اوکسیجن کتنے ہونے چاہیے ایک اور جب دو ہائیڈروجن ملتے ہیں تو وارٹر کا ایک مولیکیول بنتا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کمپاؤن جو کہا جاتا ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ ایلیمنٹ یعنی کہ مختلف ایلیمنٹ جیسے کہ اوکسیجن کیا ہے ایک الگ ایلیمنٹ ہے اور اسی طرح سے ہائیڈروجن کی بات کی جائے تو یہ ایک الگ ایلیمنٹ ہے اور جب ان کی ایک خاص مقدار یعنی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ایچ ٹو دو ہائیڈروجن اور ایک اوکسیجن ملتے ہیں تو بنتا ہے کمپاؤن اسی طرح سے اب اگر ہم ایک اور ان کا کمپاؤن دیکھیں تو جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ جو ایلیمنٹ ہیں وہ سیم ہوتے ہیں آئیڈنٹیکل ہوتے ہیں سارے کے سارے بلکل ایک جیسے ہوں گے لیکن جب ہم کمپاؤن کی بات کرتے ہیں تو اس میں دو یا دو سے زیادہ ایلیمنٹ موجود ہوتے ہیں جیسے کہ اوپر ہم بات کر رہے تھے کول کی یعنی کہ کوئلے کی تو جب ہم کوئلے کا اگر پیس چھوٹے سے چھوٹا بھی لیں تو اس میں بھی کیا موجود ہوں گے اس میں بھی کاربن کے ایٹمز موجود ہوں گے کیونکہ سارے کے سارے جو کاربن ایٹمز ہیں وہ بلکل ایک جیسے ہیں اور وہ مل کے بنا رہے ہیں کول لیکن کمپاؤن ہمیشہ مختلف ایلیمنٹ سے مل کے بنتا ہے جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کاربن جو کہ ایک الگ ایلیمنٹ ہے آکسیجن جو کہ الگ ایلیمنٹ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کاربن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کاربن کتنے ہوں گے ایک جب یہ دو آکسیجن کے ساتھ ملتے ہیں تو پھر بنتا ہے کاربن ڈائے آکسائید اب اگر ہم ایک اور ڈیفرنس کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایلیمنٹ سے ان کو ہم کس طرح سے ڈینوٹ کرتے ہیں کس طرح سے لکھتے ہیں ان کے سیمبلز ہوتے ہیں جیسے کہ اگر ہم کاربن کی بات کریں تو کاربن کا سیمبل ہے سی اسی طرح سے اب اگر ہم آکسیجن کی بات کریں تو آکسیجن کا سیمبل ہے او اور جب ہم ہائیڈروجن کی بات کرتے ہیں تو ہائیڈروجن کا سیمبل ہے ایچ لیکن جب ہم کمپاؤن کی بات کرتے ہیں جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں تو جب ہم کاربن ڈائی آکسائیڈ کی بات کریں گے تو اس کے لئے استعمال ہوگا یعنی کہ اس کو ہم ریپریزنٹ کریں گے کیمیکل فورمولا سے جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائیڈ کا کیمیکل فورمولا ہوتا ہے سی او ٹو جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے اس کا کیمیکل فورمولا اسی طرح سے اب اگر ہم water کے فرمولا کی بات کریں تو اس کا فرمولا ہے H2O لیکن جب ہم element کی بات کرتے ہیں تو hydrogen element کو ہم کس طرح سے لکھتے ہیں H لیکن جب ہم water لکھتے ہیں تو اس میں ہم اس کا پورا کا پورا chemical formula لکھیں گے اور اس کا chemical formula ہے H2O یعنی کہ compounds کو لکھا جاتا ہے chemical formula سے لیکن جب elements لکھے جاتے ہیں تو elements کو لکھا جاتا ہے یعنی ان کے symbol سے صرف ان کا symbol لکھا جاتا ہے تو students آج ہم نے study کیا comparison between elements and compound کے بارے میں